بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے مشہور امام کعبہ کو ایک عدالت نے دس سال قید اور دس لاکھ ریال جرمانہ آئیت کیا ہے امام کعبہ جو کہ خود ایک جج بھی رہے ہیں انہوں نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ ان کو یہ سزا ملی کس واقعے کے پیش آنے کے بعد امام کعبہ کو گرفتار کیا گیا تھا امام کعبہ کو کب اور کس نے گرفتار کروایا تھا یہ اپیل عدالت کا فیصلہ ہے جس میں زہلی عدالت کے فیصلے کو منسوح کیا گیا اور بائیس اگس دو ہزار بائیس کو امام کعبہ کو دس سال قید با مشکت سنا دی گئی آل سعود کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد اکیس جون دو ہزار سترہ کو ان کے بیٹے محمد بن سلمان جب ولی احد مقرر ہوئے تو انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے شروع میں ہی اپنا ایک منصوبہ ویزن دو ہزار تئیس متعرف کروایا جس کا مقصد ملک کو جدد کی طرف لے کر جانا تھا تاکہ اپنے شہریوں کو ایک آزاد اور پرزکون مغربی محول مہیا کیا جائے اسی منصوبے کے تحت سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کو ملازمت کی اجازت دی گئی ان کے ڈرائیونگ لسنس بنائے گئے تفریحی مقامات کی اجازت دی گئی لڑکے لڑکیوں کے اکٹھے میوزیکل کنسرٹ کروائے گئے سینما حال کھول دیئے گئے ایسے قوانین بنائے گئے کہ جس میں لڑکے لڑکیوں سے اور لڑکیاں لڑکوں سے آزادانہ تعلقات قائم کر سکیں اصل میں یہ اسلام کے مرکز کو اسلام سے دور لے جانے کی ایک نہایت گنونی سازش رچی گئی تھی جس کے تحت آج اسرائیلی بستیاں بھی بنائی جا رہی ہیں خیر اس وقت کے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر صالح الطالب یہ دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت بردبار اور تحمل مزاج شخص ہیں شیخ الطالب مختلف سعودی عدالتوں میں جج کی حسیت سے خدمات انجام ڈے چکے ہیں جن میں دار الحکومت ریاض کی ہنگامی عدالت اور مکہ کی ہائی کوٹ بھی شامل ہیں جہاں انہوں نے گرفتاری سے قبل کام کیا تھا دو ہزار اٹھارہ ہی میں امام کعبہ شیخ الطالب کو ایک تقریب کا دعوت نامہ ملتا ہے جس میں شرکت کے لیے وہ جاتے ہیں تقریب بہت شاندار گزرتی ہے پھر اس کے بعد امام کعبہ کو ایک ایسے ہال میں لے جایا جاتا ہے جہاں پہنچتے ہی وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ ایک مخلوط محفل تھی جس میں لڑکے لڑکیاں چست اور نیم اوریاں لباس پہنے موجود تھے سب شراب میں مدوش اور بہودگی میں مست تھے ایسی محفل تھی کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ فہر شرکات میں ملوث تھے امام کعبہ فرماتے ہیں کہ وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں موجود تھیں میری آنکھیں کیوں نہ پھٹ گئیں یہ مناظر دیکھ کر ہم جنس پرستی کا محول تھا لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس مقصد کے لیے مجھے دھوکے سے اس محفل میں لے جایا گیا وہ کامیاب نہ ہو سکی اس واقعے کے بیس دن بعد امام کعبہ حج کا خطبہ دیتے ہیں جو کہ تاریخی لحاظ سے سنہری حروف میں لکھا جائے گا انٹرنیٹ پر کروڑوں لوگ اس کو سن چکے ہیں ہم خاص خاص الفاظ آپ کو بتاتے ہیں امام کعبہ شیخ الطالب پوری امت مسلمہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کامیڈین اور فلمی کنسرٹ سے بچو اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پروگرام صرف تفریحی ہیں تو یہ عجیب منصوبے ہیں جان بوجھ کر بتدریج اقدامات مغربی کنٹرول ہے یہ قانونی کنٹرول نہیں ہے نی موریاں پر کشش اور دل کشش لباس پہننا اور اسے جدت کے معنی میں لپیٹنا یہ جدت فسکو فجور رکس اور مخلوط محافل کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ ملک کے لئے شرمندگی رسوائی اور نہوست ہے جب ہم جنس پرستوں کو ملک کے نوجوانوں کے لئے رول مادل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اے ایاشو تم لوگوں کا پیسہ اپنے فضور پروگراموں پر بلا وجہ خرچ رہے ہو اسی طرح خرچ کرتے رہو گے تو یہ تمہارے لئے باعث ندامت ہو جائے گا اور ایک دن تم مغلوب کر لیے جاؤ گے ہاں جو معاشرہ اخلاق اقدار اور اپنے دین پر ثابت قدم رہے گا پھر وہی کامیاب ہوگا نہیں تو ہر ایک تم کو ہرا دے گا چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو یہ مغربی ثقافت کی گندگی ہمارے معاشرے میں نہیں چلے گی یہ تھا امام کعبہ کا خطبہ جس میں ایک طرح سے مذہبی طور پر مخلوط محفلوں اور بےہیائی کے کاموں پر پبندی لگائی گئی جبکہ دوسری طرف یہ ولی اہد محمد بن سلمان کی پولیسیوں کے خلاف تھی حد سے کچھ تینوں بعد اگست 2018 کو امام کعبہ کو حکومتی پولیسیوں پر تنقید کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اصل میں اس گرفتاری کا مقصد یہ تھا کہ آج تو ایک بندہ بادشاہی نظام کے خلاف بول پڑا ہے لیکن ان کا ایسا حال کیا جائے کہ آئندہ کوئی بھی حکومت کے خلاف نہ بول سکے دوستو یہی تو فرق ہے بادشاہت اور خلافت کا بادشاہت میں تنقید کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے گرفتاری کے فوراں بعد ان کی زمانت بھی خارج ہوئی لیکن دنیا اس وقت حیران رہ گئی کہ جب 2019 میں امام کعبہ کو بری کر دیا گیا لیکن پھر حکومتی سرپرستی میں اپیل دائر کی گئی جس اپیل کا فیصلہ چند دن پہلے 22 اگز 2022 کو آیا جس میں امام کعبہ کو نیم باغی قرار دے کر دس سال قید بامشکت سنا دی گئی ہے سلام پیش کرتے ہیں ہم امام کعبہ شیخ الطالب کو جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو تازہ کیا اور مجودہ حکومت کی فسق و فجور بے حیائی اور مخلوطی نظام کو پھلانے کی پولیسیوں کو ڈنکے کی چوٹ پر غلط کہا اندازہ کیجئے کہ کیسے ہمارے اسلامی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں رچی جارہی ہیں سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے مسلمان اسلامی ثقافت اور معاشرتی اخلاق و اتوار سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ان کی تباہی قریب آتی جائے گی اللہ اکبر اے اللہ پاک ہمیں جود کینا بغز فہاشی و بے حیائی کے کاموں سے دور رکھنا ہم گناہوں سے بچتے رہیں اور نیک عمال کرتے رہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا فرما مسلمانوں ہوش کے ناکلو ابھی بھی وقت ہے آؤ اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ چلیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیکی کے راستے پر استقامت عطا فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بولیے گا نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہم مسلمان بھی یکجہ ہو جائیں